ایک اردو زبان والا آیا تھا اور اس نے میرے بارے میں چند جملے قسے میں نے سنا کسی منافق نے کہا شپیر وارسی مناظرہ کریں لکھ کر دے مجھے میں چھو لکھ کر دوں گا تم مجھے لکھ کر دو تمہیں مجھ سے مناظرہ کرنا ہے میں چیلنج ایک سپ کرتا ہوں اور مناظرہ خواجہ کے گھنبت کے نیچے ہوگا اور اگر تیرے موں سے علی علی نہ نکلوا دیا اور تیرے موں سے اگر خواجہ کے گھنبت کے نیچے میں نے علی علی نہ نکلوا دیا تو پھر علی کا نوکہ نہ کہنا مگر اس مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرا نام لے سکے نوپور شرمہ کے خلاف جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی بندہ آیا تھا ماحول اور تھا محفل اور تھی گفتگو کچھ اور کر گئے میں آج بھی کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم بندہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ایک بار احمد رضا نام لے کر دیکھ پھر تیرا حشر کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں نے مناظرے کا چائلنج کیا تھا اس کا نام لے کر اس کے ڈیرے میں بیٹھ کر میں نے بتایا تھا چھے مہینے کے بعد بندہ آیا مگر میرا نام نہیں لیا اشارے کی زبان میں کہا اگر مناظرہ کرنا ہے تو چلو اجمیر میں میں کہتا ہوں یہ لوار کوٹ کا معاملہ ہے ہائی کوٹ ٹیو لے جا رہے ہو ماملہ مڈیا بروج کا ہوگا مناظرہ مڈیا بروج میں ہونا چاہیے تو اگر تم ہائی کوٹ کی بات کرتے ہو چلو میں سپریم کوٹ کی بات کرتا ہوں مناظرے کی حمد ہے چلو میرے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مناظرہ ہو جائے گا مناظرہ کرنا ہے تم مجھ پہ اجمیر کیوں بنا رہے ہو میں تو مدینہ میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں مصطفیٰ کا گمبت سامنے میں ہوگا وہابی امام ہی سامنے ہوگا اس وقت احمد رضا سمدانی فسی و بلیک عربی میں مناظرہ کر کے دنیا کو بتائے گا مصطفیٰ کے عالی حضرت کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے قیامت تک حق رہے گا سارے رسالت سارے رسالت مصطفیٰ کے عالی حضرت مولانا مفتی احمد رجالہ جلسہ سارے تکبیر سارے رسالت سالمو اتنی حمد نہیں کہ میرا نام لے سکے میں نے اس بندے کا نام لیا تھا مولوی شبیر علی وانسی کا مگر اس نے میرا نام نہیں لیا بولے کوئی آیا تھا ارے بھئی کون آتا ہے ہر روز تو لوگ آتے ہیں کس کو آپ بتا رہے ہو اگر آپ میں حمد ہے آپ نے کچھ حدیث و قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو میرے سامنے بیٹھ جائے اللہ کی عزت کی قسم تیس سیکنڈ کے اندر بطیب بجھانا دیا تو پھر میرا نام احمد رضا سمدانی نہ رکھنا اور مناظرے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں احمد رضا کی مدد کروں یا نہ کروں میں آج برملہ کہتا ہوں مناظرے کے لیے ہم کسی کو ساتھ بلائیں گے بھی نہیں اللہ نے وہ سینہ مجھے عطا کیا ہے کہ میرے باپ کا نام ہی میرے مناظرے میں جیتنے کے لیے کافی ہو جائے یہاں سمجھتے ہیں آپ یہ ہماری قوم ہے یہ اہل سنت ہے ہم ہماری قوم کو بگاڑنے نہیں دیں گے ہمارے محلے میں آ کر شیعہ پھیلانے نہیں دیں گے آپ لوگ شیعہ ہونا چاہتے ہیں نہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے ابوبکر صدیق پہلا خلیفہ عمر دوسرا خلیفہ عثمان تیسرا خلیفہ علی چوتھا خلیفہ تو ہمارا نعرہ ہے دماتا مسکل اندر علی کا چوتھا نمبر تم جو کہتے ہو دماتا مسکل اندر علی کا پہلا نمبر گلت ہے گلت ہے گلت ہے مرنے سے پہلے ایمان کو رینیو کرلو رینیو کرلو رینیو کرلو ارے آج بھی وقت ہے مرنے سے پہلے اب بکر صدیق کو صحیح سے مانو مانو ارے دنیا والے تو مرید ہوتے ہیں مگر ابوبکر صدیق مصطفیٰ کا مراد بن گئے تم کیا سمجھتے ہو خبردار میرے بھائیو نوجوان بھائی اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اہل سنت کے جو عقیدہ ہے الحمدللہ اس پر بخاری مسلم عبودعود ترمیزی نسائی دنیا کے تمام قطب احدث شاہد ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی